پیاری ساتھ سنگر جی پیار سے بڑی ادننگ کا جیانس کا ٹاپک ہے سیوہ مہان ہے ستگرو کا بردان ہے پیاری ساتھ سنگر جی ستگرو جب خوش ہوتے ہیں تب ہمیں سیوہ دیتے ہیں اور سیوہ سب سے مہان ہوا کرتی ہے اور یہ ستگرو کا بردان ہے ستگرو اپنے سیوہ کو سیوہ کا بردان دیتے ہیں سیوہ کا ذربہ جوش جنون اتصا جس کے من میں ہوتا ہے وہ سچے سیوہ کو اکرتے ہیں سنت سیوہ کی مورتی ہوتے ہیں سنت ماناوتہ کے سچے سیوہ ہوتے ہیں ستگرو کے روپ ہوتے ہیں سنتوں کے گھڑ سے نرنکار ساکار ہوتا ہے سنتوں کی سیوہ بن جائے سیوہ مانگو داتا یہی بردان جو سنتوں کی سیوہ کرتے ہیں وہ مہان سنت ہوتے ہیں سیوہ داروں کی سیوہ سب سے مہان ہے سنت سپاہی سیوہ دار کبھی چین سے نہیں بیٹھتے اپنے سکھ سو وداؤں آرام کی پرواہ کیے بینا لگتار بینا تھکے لگن، میند، سمرپن، سہنشیلتہ اور ایمانداری کے ساتھ ماناوتہ کی سیوہ میں ہر پل تینات ہوتے ہیں ان کو نیند کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنے ستگرو کے آدیش اکدیش کا پالن کرتے ہیں دن رات سیوہ میں سن لگن رہتے ہیں دن اور رات سیوہ کے لیے برابر ہوتے ہیں ہر پل سیوہ کا جذبہ، جنون، جوس، اتصا سیوہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے سمرپن ہی سیوہ کا جیون ہے ستگرو کے پرپی سمپون سمرپن ہوتا ہے ایک سیوہ کا سچے ستگرو کے سیوہ کے من میں فل کی کوئی چاہنا کامنا نہیں ہوتی اچھا نہیں ہوتی سچے سیوہ ہنمان جی کی طرح ہمیشہ سیوہ میں تک پر تینات ہوتے ہیں سیوہ کا راستہ سرم کال موت بھی نہیں دو سکتی سیوہ آپ نرنکار ہوتا ہے نرنکار سیوہ کے گھر سے پرکٹ ہو جاتا ہے اور خود سیوہ کرتا ہے داستہ یہ نجی اندو ہے سیوہ کے بارے میں ہمیں کیبل ستوچن کرنا ہے گروہ بچنوں پر سیوہ اپنے آپ ہو جاتی ہے اگر ہم گروہ بچنوں کو مانتے ہیں ستوچن کرتے ہیں تو سیوہیں پھر اپنے آپ سمپن ہو جاتی ہیں ستگرو سیم سیوہ کرتے ہیں سیوہ نید موت اور کال کو جیت لیتا ہے کال سیوہ کے وس میں آ جاتا ہے سیوہ کا آپ نرنکارہ ہے سارے سکھوں کی کھانسیوہ ستگرو کا ہے وردان سیوہ ہے مہانسیوہ سیوہ نشچل ہو اور نشکام ہو یہ نہ سوچے کہ میرا نام ہو سیوہ کرتے ہیں جو سکھ پاتے ہیں وہ سارے دکھوں پر بیرام سیوہ ہے مہانسیوہ سارے سکھوں کی کھان سیوہ ستگر کا ہے وردان سیوہ سیوہ سمجھے نہیں مذبوری سیوہ من سے ہو تن سے پوری اس میں مان نہیں اب ایمان نہیں نرچت ہو نسکام سیوہ ہے مہان سیوہ سارے سکھوں کی کھان سیوہ ستگر کا ہے وردان سیوہ سچے سیوہ کا سیوہ کو کشی ڈائرے میں نہیں بانتے سیوہ دار ستگر کے پتی سمجھ پر گرشک کا نام ہے جو سیوک ستگرو کی آگا کا پارن کرتے ہیں وہ مہان سیوہ دار ہوتے ہیں جو گرسک ستگرو کی آدھے سو اکدھے سو کو جیون کا شنگار بنا لیتا ہے سیوہ دار کہلاتا ہے سیوہ دار بنمر اور نمانہ ہوتا ہے اپنے آپ کو گروہ چڑھوں میں مٹا دیتا ہے ستگرو ہی سیوک کا جیون ہوتا ہے ستگرو کی سیوہ کے لیے ایک سیوک ہمیسہ اوسر خوزتا ہے کہ کب سیوہ ملے اور میں سیوہ کروں سیوہ دار ستگرو کی سیوہ کرنے کو ہمیسہ آتر اتسک ہوتا ہے سیوہ بھاگ بھاگ کرتا ہے سیوہ دار کو سیوہ کے بنا چین ہی نہیں آتا اوطار بانی نے بھی سینس آجی فرماتے ہیں سیوہ کہے جو مالک کا حرگیا پوری کرتا ہے سیوہ کہے جو مالک کا خلقت کی سیوہ کرتا ہے سیوہ کہے جو مالک کا وہ نیکی سے برپور رہے سیوہ کہے جو مالک کا وہ خل بڑیوں سے دور رہے سیوک ہے جو مالک کا وہ رنگا اس کے رنگ رہے سیوک ہے جو مالک کا یا مالک اس کے سنگ رہے سیوک ہے جو مالک کا وہ نام مالک کا جبتا ہے سیوک ہے جو مالک کا یا اس کی عجت رکھتا ہے سیوک ہے جو مالک کا ناچل لائے فریال کرے اوطار کہے اس سیوک کو تو مالک بھی خود یاد کرے سیوک ہمیشہ انجار کرتا ہے گروہ کے آدیس اور اخدیس کا ست گروہ کا جو پیارہ سیوک پالے گروہ کے پانچ اقرار ست گروہ کا جو پیارہ سیوک رہے ان امانہ سیوہ دار ست گروہ کا جو پیارہ سیوک بگتوں کا کرتا ستکار ست گروہ کا جو پیارہ سیوک گروہ سندگ سے کرتا پیار ست گروہ کا جو پیارہ سیوک سندگ سے کرتا پیار ست گروہ کا جو پیارہ سیوک سندگ سے کرتا پیار سندگ سے کرتا پیار سندگ سے کرتا پیار کہے اوطار گروہ انتریامی دیکھ اسے ہرشاتا ہے یاری ساسنگا جی سیوہ کا مطلب ہی ہوتا ہے دیگ نرمل ایسا کرم جو کامنا رہی تو سواک رہی تو پرمات اور پروکار کے بھاؤ سے کیا گیا دیگ کرم سیوہ خدمت شبد سیلفلس ورڈ ہی بیان کرتا ہے کہ بس سب کا بھلا کیے جا بھلا کیے جا بھلا 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 کا مطلب لا بھی لا بس یہ سیوہ سیوہ کا بھاوارت ہے کیول سب کی بھلائی کرتے رہنا کیول سب کے لئے جینا سب کی خوشوں کے لئے جینا سیوہ کرتے سمجھ سوچ و اہنکار سے بچنا سب سے مہان سیوہ ہے سیوہ بھلای تو اکثر لوگ کرتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں نرنکار کو کی تو کرتا ہے جگت کا تو سب کا آدھار جب ترکہ کو بھولتے ہیں تو اہنکار کا جنم ہوتا ہے سوچ سے سوچ و اہنکار سے بچنا یہ سب سے بڑی سیوہ ہے کرتا بھاو بندن کا کارن ہے سیوہ مکتی مار گئے بندن سے آزاد کرتی ہے سیوہ کا مطلب فرماتمہ پرہو نرنکار کو دل میں سیوہ کر لو بسالو کو سیوہ اپنے آپ ہو جائے گی ہم سوچ و اہنکار سے بچے رہیں گے یہ سمرت فرماتمہ ہے نرنکار تو کرتا ہے جگت کا تو سب کا آدھار سیوہ ابمان کو مٹاتی ہے ونمر بناتی ہے من کے سارے بکار ہٹاتی ہے من کو پویتر کرتی ہے من میں داس بھاونہ لاتی ہے سمرپن ہی سیوہ ہے پریم ہی سیوہ ہے ہر وہ کرم جو مانوکہ کے بھلے کے لکھے جاتا ہے کرتا بھاو اہنکار سے بچاتا ہے سوات سے مکت کرتا ہے وہی سیوہ ہے سیوہ ہی پربو پریم نرنکار کی دل میں نموتی ہے سیوہ ہی سمرپن ہے سیوہ ہی جیون ہے سیوہ ہی کنمندھن ہے سیوہ ہی نرنکار ہے سیوہ ہی ستگرو ہے سیوہ ستگرو کا وردان ہے سیوہ سبر کر اور کوئی سرشتکار اس سنسار میں نہیں ہے سیوہ کو سیوہ بنی آئی حکم بوجھ پر امپد پائی سمپون سشتی سیوہ میں سمر پتہ دھرکی جل بائیو اگنی پوری پتہ لگاتار سیوہ میں سن لگنا ہے سیوہ سب سے پویتر پنیت نرملکار ہے جو انسان کو مہان بنا دیتی ہے سدگرو جب پوش ہوتے ہیں تو سیوہ پر نان کرتے ہیں سیوہ کا انند تو سیوہ کرنے والے ہی پاپس کرتے ہیں سیوہ موجھ کا انند کا نام ہے سیوہ کی چنگاری بیشت دکھوں کا وناش کر دیتی ہے سیوہ پروپکار ہے کسمت کو کھول دیتی ہے سفلکہ کی کنجی ہے چابی ہے سیوہ ہی سچا جیون ہے سیوہ سکھ اور سمدھتی جیون میں آتی ہے سیوہ ہی مکتی ہے سیوہ وہ کرن ہے جو پرمارکمہ کو ارپرن کرتے کیا جاتا ہے جہاں کوئی فلکی چاہنا نہیں ہوتی سیوہ بھاؤ اہنکار کو مٹا دیتی ہے تو آئیے پیاری ساہ سنگر جی ہم سندرنتہ کن سے من سے دھن سے ستگرو کی سیوہیں کرتے رہیں سنتوں کی سیوہیں کرتے رہیں کیونکہ سیوہ کرنے سے جیون میں خوشیاں آتی ہے سکھ سمبردی اندھ فرمانند آتا ہے پیاری ساہ سنگر جی پیار سے بولیے دنکار جی سنگر جی پیار سے بھی